اگلستان نیوز موسیقی 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 درنتا ہاتھ کی کوشتیں کافی دیکھنا کمتی اس کے بعد آپ جب پوریگرز پورٹویٹ افراد اس بھی کے لائک آف کنٹرول کے پھلکل نزدیک سہہدی جنا پونس کے مینڈر کے منکوٹی علاقے میں کچھ مصطفی افراد کی نقل و حرکت دیکھیں گئی جس کے بعد یہ سرچ اپریشن صبح سے ہی بڑے پیمانے پر چلایا جارہا ہے اب اس کب در پہلے ذرائع سے میری بات ہوئی ہے تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سرچ اپریشن اس وقت وسی پیمانے پر چلایا جارہا ہے اور کئی علاقوں میں چاند بھی ان کی جاری کیونکہ ان علاقوں میں جہاں سمجھ رہا ہے اور ان کی سمگلنگ کے ساتھ فرم انشاعت کی سمگلنگ کا سطح بھی کافی بڑے پیمانے پر دیکھنے کو ملتا رہا ہے جس کے چلتے اس وقت ایک بڑا سرچ اپریشن ان علاقوں میں چلایا جارہا ہے حال ہے ابھی تک کسی مجتبہ افراد کی نقل و حرکت کی موجودی یا ملی نہیں ہے مجتبہ بڑے وسی پیمانے پر اس وقت اس لائن آف کنٹرول کے منکوٹ علاقے میں سرچ ہے جمشید ذرا یہ بھی بتائے گا کیا یہ جو علاقہ جہاں پر اس وقت یہ آپریشن چل رہا ہے کیا یہ رہاشی علاقہ ہے وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں یا کہ پھر یہ جنگل علاقہ ہے جہاں پر یہ آپریشن شروع کیا گیا ہے پھر 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 کی بات کریں آپ کنٹرول کے بالکل نزدیک کی رہاشی علاقے ہیں مگر جہاں یہ آج سرچ اپریشن چلایا جا رہا ہے یہ گھنان جنگل کا علاقہ ہے بلکل لائن آف کنٹرول کے نزدیک کا علاقہ ہے اس کے دور دور کچھ اگر یہ بات کریں کہ تھوڑی دور پر آبادی ضرور ہے مگر جس علاقے میں سرچ اپریشن چلایا جا رہا ہے بلکل گھنان جنگل ہے جہاں یہ سرچ اپریشن چلایا جا رہا ہے حالانکہ دوسرا میں بتا رہا ہوں ان علاقوں میں پہلے کہیں دنوں سے ہم لگاتار بیٹھ رہے تھے درندازی کی کوششوں کی خبریں سامنے آتی رہی اس کے بعد سرچ اپریشن چلایا جا رہے تھے حالانکہ پنچ کے اندر بھی ایک درندازی کی کوشش کو ناکام کرتے ہوئے ایک منسٹرنٹ کو مارنے کا دعوی بھی کیا گیا دو بھاگ نکلے میں وہاں بھی کامیاب ہوئے جس کے بعد ان کے قبضے سے جو ہفیار برامت ہوئے وہ بتائے گئے تھے مگر لائن اپ کنٹرول کے اس علاقے کی جہاں تک بات کریں بلکل نزدی کی رہاشی علاقہ ہے مگر جہاں یہ سرچ اپریشن چلایا جا رہا ہے بلکل گناہ جنگل کا علاقہ ہے جمشید آپ ہمارے ساتھ بنے رہا ہے کیونکہ سردی آزا پونچ اور آجور کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر ہے مغل شہرہ کے حوالے سے جنوبی کشمیر کے زلہ شپیان کو سوہ جمعہ کے زلہ پونچ کے ساتھ جوٹنے والے تاریخی مغل روڈ پر آج سوہ ٹریفک کی نقل حمل بحال ہو گئی ہیں پیر کی گلی پوشارہ اور دیگر کئی مقامات پر جو حالیہ برباری کے بعد اس شہرہ کو ٹریفک کی آمدرب کے لئے بند کیا گیا تھا متعلقہ حکام کی جانب سے روڈ کو بحال کرنے کے لئے مشینری کو کام پر لگا دیا گیا تھا اور اب برف ہٹائے جانے کے بعد اس شہرہ پر ٹریفک کو بحال کیا گیا ہے ٹریفک حکام کا کہنا ہے کہ پہلے درماندہ گاڑیوں اور چھوٹے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہیں مدربادی کشمیر کو ملک کے باقی حصو کے ساتھ جوڑنے والی سرنگر جمع قومی شہرہ پر ٹریفک کی نقل حمل خاص پر معمول جاری ہے مغل شہرہ پر آج قریب چار جنوں کے بعد ہی ٹریفک کو بحال کیا گیا ہے کیونکہ حالیہ برباری کے بعد احتیاطی طور پر مغل شہرہ پر گاڑیوں کو کی جو نقل حرکت ہے اسے روک دیا گیا تھا اور آج ایک بار پھر آج صبح گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہیں تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ ہے جمشید ملک جمشید ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس حوالے سے مغل شہرہ کی بات کریں تو چار دن سے وہ مغل شہرہ بھاری برباری کے قارن باندھ پڑی تھی حالانکہ کل برباری سے پوری طرح ہٹا لی گئی تھی مگر دوپیر کے بعد دوبارہ پیر پنچار رینج میں برباری کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا جس طرح دوبارہ گاڑیوں کو چلنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی مگر کل کے بعد ہی برباری کو ہٹانے کا سلسلہ لگاتا دیکھنے کو مل رہا تھا اور اس کے بعد برب ہٹانے کے بعد خیسلن بہت زیادہ تھا جس طرح مگر دپارٹمنٹ کی طرح سے محکمہ جات کی طرح سے روح کو ساتھ کرنے کے لیے کل نمک کا استعبال بھی کیا گیا پوری شارہ پر نمک ڈالا گیا جس کے بعد خیسلن ضرور کام ہوئی اور آئے اس وقت گاڑیوں کی عام دو رفت کے لیے ضرور بہال کر دیا گیا مگر حکام سے ہماری بات ہوئی ہے تھوڑ دیر پہلے ان کی طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ موسم پر ڈیپینڈ ہے اگر موسم کچھ گوار رہتا ہے تو آنے والے کچھ دن تک یہ موسم پر شارہ ضرور دوبارہ گاڑیوں کی عام دو رفت کے لیے بہار رہ گی کیونکہ آنے والے جنہوں میں خاص کر کے دسمبر کے مہینے میں ہر بار یہ شارہ تقریباً چار سے پانچ مہینے کے لیے بند ہو جاتی ہے مطلب ان آخری محلہ یہ ہے اس شارہ کا کھلنے کا کہ دوبارہ برباری کا سلسلہ اس شارہ پر شروع ہوتا ہے تو پھر اس وار یہ کہنا ہوگا کہ اس کے بعد شارہ تین سے چار مہینے کے بعد ہی کھولے گئے مگر اس وقت شارہ کو گروہ گاڑیوں کے آواز جائی کے لیے بھال کر دیا گیا مگر اس کے ساتھ ایک اڈوائزلی جاری کیے گئے اس شارہ پر اس وقت تفضل کرنے والے بلکل آہستہ گاڑیوں پر چلیں کیونکہ اس وقت شارہ پر ابھی بھی سلسلون کا سلسلہ دیکھنے کو میرا کیونکہ ہلی علاقہ ہونے کے قارن نہ ہی اس علاقے میں کوئی نیٹورک ہے جسے ہم کسی ایک دوسرے سے رابطہ کر پائیں اس طرح کافی مشکل کا سامنا کافی کرنا پڑتا ہے لوگوں کو اس لیے پہلے ہی اڈوائزلی جاری کیا کہ شارہ پر گاڑیوں کے آواز جائی بھال کر دیا میں صرف چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی ابھی اجازت دیگی بڑی گاڑیوں کو ابھی چلنے کی اجازت جمچیدہ اگر ہم بات کریں گے موگل روڈ کی کافی اہمیت کا یہ شہرہ ہے کیونکہ اگر ہم راجور پہنچ کے بات کریں گے کیونکہ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بارہ مہینے سال بر یہ کھولی رہنی چاہے رابطہ سرک کیونکہ وہاں پر اگر یہ موگل شہرہ بند ہوتا ہے تو وہاں پر ایک تو مہنگائی بھی ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ کئی لوگوں کا اس شہرہ کے ساتھ روزگار بھی وابستہ ہے اس کے ساتھ منسلک ہیں ان کا روزگار بھی متاثر ہوتا ہے اگر یہ راستہ بند ہوتا ہے بلکل اگر موگل شہرہ کی بات کریں تو موگل شہرہ کی بحالی کے ساتھ کیونکہ پڑے لکھیں نوجوانوں کا روزگار بحال ہوتا ہے کیونکہ ان کے روزگار وہ لوگ کرتے ہیں چاہے موگل شہرہ کے راستے میں چھوٹے چھوٹے ہوتل ڈالے ہوں یا دگر کام ہوں اس کے ساتھ پھل روز سبزیاں یہاں آکے وہ وادی سے لاکر یہاں پہ روزگار چلتے ہیں ان کا روزگار چلتا ہے تین سے چار یا پانچ مہینے تک یہ اشارہ بند رہتی ہے جیسے نوجوان ہر بار دیکھتے ہیں کہ بے روزگاری کے طرف دو ہوتے ہیں اور ہر بار لوگوں کی طرف سے مانگ کی جاتی ہے کہ اشارہ پر جلد سے جلد تنل بنایا جائے تاکہ بارہ ماہ یہ روڑ باہر رہے اور لوگوں کو روزگار بھی ملے اور لوگوں کو مزید رہات ملے دل خصوص اگر میں صحت کے حوالے سے بات کریں کیونکہ لوگ زیادہ کی ہیں جو یہاں کتہ کیر پنچال کے کافی لوگ جو دیکھنے کو ملتے ہیں جو دیرے علاج ہیں سرمائی کے مختلف ہسپتالوں کے اندر ان کے لئے کافی پریشانیوں کا سبب بن جاتی ہے مغل شہرہ بند ہونے کے بعد اور ہر بار دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک معمول بن چکا ہے کہ مغل شہرہ چھ مہینے یا پانچ مہینے ہر سال بند رہتی ہے باتیں سامنے آتی ہیں ٹرنل بنانے کی بات ہو یا دیگر باتیں ہوں اس سے آگے مزید کو بڑا قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے جسے ہم یہ امید لے کے چلیں کہ جلد اس پر کوئی ایسے حالات بنے کے کہ گاڑیوں کے آواز جائے بارہ ماہ باہر دے گی اس طرح میں بتا رہا ہوں کہ اب نومبر کا مہینہ چاہ رہا ہے اسے بعد دسمبر میں اشارہ دوبارہ بند ہو جائے گی جس طرح برے باری کا اس بار دیکھنے کو ملا گا ایک تو دو بار دوبارہ برے باری اس علاقے میں ہوتی ہے تو اس سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے تین یا چار مہینے کے لیے اشارہ دوبارہ بند ہو جائے گی اور کئی پڑے لکھے نوجوان جس طرح مرطاروں بے روزگار ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر مغل شہرہ کی بات کریں راستے میں کئی لوگوں نے اپنے ہوتل کھولے ہیں چھوٹے ملٹیا بزنس کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ جمشید ملک آپ کا یہ تھے جمشید ملک تفصیلات فرام کرے تھے مغل شہرہ کے حوالے سے جہاں پر مغل شہرہ پر آج قریب چار دنوں کے بعد ہی ٹرافک کی آوجاہی کو فیلال بحال کیا گیا اور پہلے درماندہ گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے اب آپ کو بتاتے چلے کہ محقب موسمیات کے مطابق جمہ کشمیر میں موسم خوشکرینک کا امکان ہے اور جمہ کشمیر میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بنیادی طور پر ساب سے جزوی طور پر اب الارود الود رہنے کا امکان ہے محقب موسمیات کا کہنا ہے کہ اٹھرہ نومبر تک مشموعی طور پر موسم خوشکرینک جبکہ انیس نومبر سے بلائے اور میدان علاقوں میں بارشوں کے ساتھ ساتھ برباری ہونے کا بھی امکان ہے سرینگر میں اگرچہ صبح لوگوں نے خلی دوب کا نظارہ کیا تام یک بستہ ہواوں کے نئے کے نتیجے میں یہاں کا موسم بھی سردھی محسوس کیا جا رہا ہے سرینگر میں بھی رات کی درجہ رہت میں حل کی گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے الیکشن کمیشنر کے انتخاب میں شفافیت کے معاملے پر آج سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہیں جسٹس کیم جوزب کی سربراہی میں پانچ رکنی یہ بینچ اس معاملے پر سماعت کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں تقروری کا ایسا نظام ہو جس میں سرکار کی کوئی مداقلت نہ ہو اور ہر قسم کے شکوک شبہات سے آزاد ہو فیلحال اس کیس میں عرض غزار کی جانب سے سینئر وکیل پرشاند بوشن اپنا موقع پیش کر رہے ہیں موقع پیش کر رہے ہیں کمیشن 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 موقع پیش کر رہے ہیں سب بوتMon declining پانچ کمیشن اس کے لئے ان قطعت نہیں پیشتے ہیں کہ میاں اقانی کی کہ نمی جوارے والمکمنت کی نہیں قضی کیا وچند وہ ایلکشور کیا کم یا کترانی کی کی ایک کی طلب، اختیاری دیکھا اپنید کی طرف اختیاری جنگنید کی طرف اختیاری مطمئنید کی طرف نشکل لکھاً سکریم بیوزتر کبھی تو کسیل تنگنید کی طرف چند آجتاً بیوزتر وہاتی انسانات کہ انشوری شروعٰ کی طرف عشان عشان مطمئنید کی طرف انشان مطمئنید کی طرف یہ ارطاقہ اچھوہا ہے کہ ہی حوارہ مجانchien ہے میں آپ ایساد مجانبانہ کی طرق ذریب کی قرآن کامین کی تحالیamat ہے ہمم چینہ اجاز کی مجانبانہ کی تحالی اجاز کوئی اجاز کی درست سے ہے ہمارے حوارہ کامین کی طریقہ مجانبانہ کی طرح اس کے لئے کے لئے اور سفور آرے کے بعد ج定لے میں نجات پلے کامین تو یہ مجانبانہ کی طریقہ کی طرح باکست ہے ملوک میں نافذ کردہ نوٹ بندی کے بارے میں سپریم کورٹ میں دفاع ملوک میں دفاع کیا ہے سپریم کورٹ میں نوٹ بندی کے فوائد کی وضاعت کرتے ہوئے حکومت نے کہا کہ اس کے نفع سے آٹھ ماہ قبل آر بیائی سے مشورہ کیا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے مرکجی حکومت سے نوٹ بندی کے آئینی جواز کو لے کر سوال پوچھا تھا اس معاملی میں مرکجی حکومت نے سپریم کورٹ میں خالف نامہ داخل کرتے ہوئے کہا کہ نوٹ بندی پر آر بیائی کے ساتھ اچھی طرح سے باتجیت کی گئی اس وقت کے وزیر خزانہ نے پارل دوہزار سولہ میں ہی اس پر آر بیائی سے مشاہرات شروع ہو گئی تھی تام اس مشاہرات اور فیصلے کو خفیہ رکھا گیا نوٹ بندی کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے مرکج نے اپنے حال اپنامے میں کہا کہ فیصلہ آر بیائی کی سپارش اور پانچ سو اور خزار روپے کے نوٹوں کو واپس لینے کے تجویز کردہ منصور پر مبنی ہے سپریم کورٹ نے تفصیل جواب طلب کیا تھا حکومت نے کہا کہ پانچ سال میں پانچ سو کے نوٹ میں چہتر ایشاریا چار فیصد کا اضافہ ہوا تھا اور پانچ سال میں سو کے نوٹ میں ایک سو نو فیصد کا اضافہ ہوا تھا آپ کو بتاتے کہ سپریم کورٹ میں پانچ ججو کی آئینی بیش نے مرکزی حکومت اور آر بیائی سے نوٹ بندی کے فیصلے پر تفصیل سے جواب دینے کو کہا تھا عدالت نے مرکز اور آر بیائی سے پانچ سو اور خزار روپے کے نوٹوں کو ختم کرنے کے فیصلے پر خلپ نامہ داخل کرنے کو کہا تھا راہل گاندی کی قیادت میں جاری بھارت یاترہ مہراشتر سے آگے نکلنے والی ہیں اس بیچ راہل گاندی خرموٹ پر مرکزی سرکار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک بار پھر انہوں نے مرکزی سرکار کی اگنیویر سکیم پر تنقید کی ہیں اور کہا ہے کہ جس وقت چین اپنے جوانوں کو دس سے پندرہ سال کی ٹریننگ دے رہا ہے وہی ہمارے یہاں موجودہ سرکار صرف چار سال کے لیے نوجوانوں کو ٹریننگ دے رہی ہے اور چار سال کے بعد مکمل بیروزگار چھوڑنے کا منصوبہ رکھتی ہیں یہ نوجوانوں کے ساتھ بہت بڑا مزاق ہے پہلے کیا ہوتا تھا آرمی میں کتنے سال کے لیے جاتے تھے لوگ پندرہ کیا ہوتا تھا پندرہ سال جاتے تھے جوب سیکیورٹی ملتی تھی پوری زندگی وہ دیش کی رکشہ کرتے تھے ان کی ٹریننگ پندرہ سال کی ٹریننگ ہوتی تھی اب نریندر مہدی جی نے کیا کہا دیش کے یوگاں کو کہا بھیا ایک کام کرو چھے مہینے کی ٹریننگ لو اور چار سال آرمی میں کام کرو اگنیویر ہو جاؤ اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے بیروزگار ہو جاؤ اب دیکھئے یوگا کے دل میں بھاگنا ہے دیش کی رکشہ کی بھاگنا ہے اور آپ اس سے کہہ رہے ہو کہ چھے مہینے ٹریننگ کرو چار سال آرمی میں جاؤ اور پھر اپنی پوری زندگی بیروزگاری میں کٹو اور پھر کہتے ہیں ہم تو دیش بھکتے ہیں اچھا مجھے ایک بات بتاؤ چائنہ کا سینک جو ہے وہ چار سال کا اگنیویر نہیں ہے اس کی ٹریننگ دس پندرہ بیس سال کی ہے اور ہمارے جوان کو آپ چار سال کی چھے مہینے کی ٹریننگ دے رہے ہو جب لڑائی ہوگی اس سائٹ دس پندرہ سال کی ٹریننگ اور اس سائٹ چھے مہینے کی ٹریننگ کیسی دیش بھکتی ہے یہ اس کا نتیجہ آپ سب سمجھ جاؤ تو جو باونہ ہے ہمارے یوگاؤں کے دل میں جو باونہ ہے دیش بھکتی کی باونہ ہے اس کا مزاک اڑا رہے ہیں اس کا افمان کر رہے ہیں اور نام اگنیویر دے دیا وادی کے مختلف علاقوں سے محکم فوڈ کے جانب سے سرکاری گاچھوں پر سپلائے ہو رہے چاول میں پلاسٹک چاول ہونے کی شکایات موصول ہونے کے بعد اسسسٹنٹ ڈیریکٹر اف فوڈ مشتاقہ مدبانی کا کہنا ہے کہ پلاسٹک چاول نہیں ہے لوگ کم تعداد میں کیلشم فولک ایسیڈ ویٹامین بی ٹوائل لے رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں کمی ہو رہی ہیں اب حکومت ہن نے فورٹی فائیڈ چاول تقسیم کرنے کی پہل کی ہیں جس میں یہ ازہ شامل ہے دیکھیں ایسے کوئی پلاسٹک چاول نہیں ہے ہم نے لاسٹ منت میں بھی ایک پروگرام کیا ہے گورنمنٹ انڈیا سے بھی کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے ایک ایویرنس پروگرام بھی یہاں کیا تھا یہ لوگوں کو بتانے کیلئے کہ یہ کوئی پلاسٹک رائس ہیں تھوڑا پت ماترہ ہے اس رائس میں ہم یہ ڈالتے ہیں جس میں یہ جو رائس آپ کو جو دکھ رہا ہے جو تھوڑا سا لمبا سا نورمل رائس سے دکھ رہا ہے بسکلی اس کو ایک ہم نے ایک پروسس کے ذریعے یہ ایسے ہوتا ہے اور اس میں فولک ایسڈ ہیں اس میں ویٹیمن بی ٹویل ہیں اس میں ایسے کچھ کیلچم کے بہت سے ایسے کچھ ماترہ موجود آپ کو ملیں گے جس سے انسان کو اگر آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ایج کے بعد کیلچم کی کمیہ ہڑیوں میں انسان کو محسوس ہوتی ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم وہ کیلچم نہیں کھاتے گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ ایک ابھی یہ اچھا سا یہ جو قدم اٹھایا ہے اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہم فولک ایسڈ اور ویٹیمن بی ٹویل اور باقی جو ماترہ اس میں رائس میں ہم نے تھوڑا بڑھ ڈالے ہیں یہ خالی لوگوں عام لوگوں کے لیے بھی نہیں ان لوگوں کے لیے بھی اچھا ہیں جو لیکٹیشن مدرس ہیں یا جن کو آسٹروفاریسز ہوتا ہے ہڑیوں میں کوئی پرابلمز ہوتے ہیں بہت سے ایسے کیونکہ ایج کے بعد انسان کے بہت سے ایسے چیزیں ہوتے ہیں جن کی کمیہ محسوس ہوتی ہیں جن کے لیے ہمیں ایک سپلیمنٹ لینے کی ضرورت پڑتے ہیں لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک انشیٹو لیا ہے جس میں ہمیں چاول کے ذریعے آپ کو جو آپ جس کو آپ پلاسٹک رائس کہتے ہیں وہ کوئی پلاسٹک رائس نہیں ہے یہ ایک پروسس ہے تھوڑا وہ چاول کے ساتھ آپ کو موجود ملے گا اگر آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اس کو دوردرشن نیوز میں بھی ہم نے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ہم نے پرنٹ میڈیا میں بھی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کیبل کے ذریعے بھی ہم لوگوں تک پہنچا ہے کہ اس میں ہم کیا کیا چیزیں اس میں ہوتی ہیں کوئی پلاسٹک رائس نہیں ہے پہلے لوگوں کو میں یہ بولنا چاہتا ہوں پلیز ایسا کچھ نہیں ہے جو لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلاسٹک رائس ہے وہ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس میں آپ کو بینیفٹ اور زیادہ ملا اس میں گورنمنٹ کو زیادہ پیسے لگتے ہیں یہ چیزیں ڈالنے کے لیے نارمل رائس سے بھی اس میں جو پروسسنگ ہوتی ہیں تھوڑا بچ جتنی بھی ہم پروسسیں کر دیں اس میں ایک اور پیسے لگتے ہیں ہمیں تاکہ لوگوں کی صحب جنوبی کشمیر پلو باما کے راج فورہ علاقے میں اگرچہ چند روز کبل ایک انڈور سٹیڈیم کا اتھیتہ ہوا ہے تھاکہ علاقے کے نوجوانوں کو سیکھ کر آگے جانے کا موقع ملے اور کچھ دیر تک اگرچہ مختلف کیل مقابلے کھیلے بھی گئے ہیں تاہم اب آنے والے آنے والوں نے شکایت کی ہیں کہ اب انڈور سٹیڈیم میں بنیادی سوہلیات کا فقدان ہے مقامی نوجوان کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ انڈور سٹیڈیم میں کوچ کی ادم دستیابی خاؤسکیپنگ نہ ہونا سابسپائی کا فقدان اور ساتھی ساتھ نوجوان لڑکیوں کے لیے کوئی سیکیورٹی کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے انہوں نے اب سپورٹس کانسل اور زلہ انتظام یا پلواما سے مداقلت کی اپیل کی ہے ہوتی تھی یہاں پہ کوچنگ سٹاف بھی تھا یہاں کے سپورٹس کانسل کے بندے بھی تھے کچھ تو یہاں پہ جو شکھا رہے تھے لیکن اس کے بعد ایک دو ہفتوں کے بعد بلکل یہاں پہ کوچنگ سٹاف ہے نہاں پہ ہاؤسکیپنگ کے لیے ہے نہاں پہ سیکیورٹی کے لیے جو ہمیں بچے آتے تھے اس میں بچیاں بھی آتی ہے ان کو سیکیورٹی کی پرابلم رہتی ہے کیونکہ انڈور سٹیڈیم جو آوٹر بیلٹ آف راجپورہ میں ہے تو ہم نے ڈپارٹمنٹ کو ہم نے بار بار یہ ان کی کانسلیشن میں لائے یہاں پہ کوچنگ سٹاف بھیجئے اور یہاں پہ جو ہاؤسکیپنگ کے لیے اور کلیننگ سٹاف بھیجئے لیکن وہ اس کی طرف دیان نہیں دیا انہیں تو ہم آپ آپ کی وسائلت سے ان تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں پلیز ان پلیز اس چیز کو آپ کنسلیشن کیجئے اور جس چیز کے لیے انڈور بنا ہے کہ سپورٹس کو ہم گراس روٹ لیول تک لے جائے اور یہاں پہ جو بھی یہ گریوینسز ہیں پبلک کورس خاص کر یوٹ کو یہاں پہ جو گریوینسز ہیں ان کو ایڈرس کیجئے اور ان کو ریزولو کیجئے اس سونے اس پوسیبل میں راجپورہ انڈور سٹیڈیم کا سٹیڈیم ہوں جو ہم تھنگ تھا مکسل مارشلہ ٹارٹ سکھاتا تھا ہمیں اویہ سر مرنگا اور وہ پھر ایم ایف 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 کے لیے گیا باہر کھیلنے کے لیے وہ تب سے ہمارے پاس نہیں آیا اس نے بولا یہاں پہ سٹیڈیم کام ہے اگر ایک بھی بچہ ہوگا کوش کو آنا پڑے گا چاہے ایک بچہ ہو یا دو کوش کو سکھانا ہے نہ کہ اس کو بولنا ہے کہ یہاں پہ سٹیڈیم کام ہے اس کو اپنے فیس کے ساتھ گارز اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کوش ملے وہ بھی گورنمنٹ کا جو ہمیں سکھائے اور آگے لے چلے اگر ہم یہاں پہ ایسی بیٹھیں گے یہاں پہ سارے بہت سارے لڑکے ڈراغس میں انوالوں ہیں ملہ بہت گندے گندے کاموں میں انوالوں ہیں ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ایسا ملہ چاہتے ہیں کہ ہم راج پرو کو ہائلائٹ کریں کسی بھی طریقے سے یا کرکٹ ہو چاہے کچھ بھی گیم ہو ہم کرنا چاہتے ہیں ملہ بہت ہائلائٹ راج پرو کو شمالی کشمیر پٹن کے جامع مولا قدی میں قائم گورنمنٹ پرامری سکول محکم تعلیم کی نظروں سے اوجل ہیں جبکہ اسکول میں تدریسی عاملے کی کمی کے ورے سے زیری تعلیم بچوں کو مشکلات کا سامنا ہے اسکول میں زیری تعلیم بچوں کا کہنا ہے کہ اساتحظہ کی کمی سے ان کی تعلیم بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہو اور اگرچہ کئی بار مطلقہ محکمہ کی علا حکام کی نوٹس میں بھی لائے گیا کام ابھی تک ان کے مشکلات دور نہیں کیے گئے اور نہ ہی اساتحظہ کی کمی کو دور کیا اور ان کو تائنات کیا گیا اور انہوں نے اب محکمہ تعلیم کے علا حکام اور ال جی انتظامیے سے اپیل کی ہیں کہ اسکول میں تدریسی عملے کی کمی کو دور کیا جائے تاکہ ان کی تعلیم متاثر نہ ہو میں بچگورمنٹس پریمی سکول جہ میں محلہ قدیم زنگم میں پڑھتا ہوں یہاں پر ہم رول تیس ہے ٹیچر دو ہے بہت یہاں پہ ایک پرابلم ہے یہاں پہ ہمارے پاس چھے کلاس ہے کیجی سے لے کر فیپتہ تک ہمارے پاس دو ہی ٹیچر ہیں ہمارے یہاں دو ٹیچر ہیں ہم گورمنٹس صاحب سے گزارش کرتے ہیں ہمارے لئے ٹیچر بیجا جائے کہ جب تک ہمارا یہ ٹیچر دو ہے وہ کلاس کو پڑھاتے ہیں تب تک ہم بہت بہت مازتی کرتے ہیں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمارے لئے گورمنٹس صاحب کسی اور ٹیچر کو بیج سکتا ہے سب ڈیوڈن میں جاری انہدامی مہم کے دوران کنال سرکاری آرازی پر غیر قانونی قبضے کو خالی کرایا گیا ہے تحصیل دار نائب تحصیل دار پولیس کی ایک ٹیم نے انہدامی مہم کے دوران قریب پانچ کنال سرکاری آرازی سے گیر قانونی قبضے کو خٹایا ہے اس موقع پر لوگوں سے اپیل کی گئی ہیں کہ وہ سرکاری زمین پر غیر قانونی طریقے سے قبضہ کرنے سے گریز کری ہے جیم میڈر کا کہنا ہے کہ اس طرح کی انہدامی کاروائی آگے بھی جانی رہے گی اس کے بعد ہم نے بس ٹینڈ کا چکر لگایا جس میں ہم نے دیکھا کہ کافی تجاوز ہوئی ہے جو سولہ کنال بس ٹینڈ کا ایریا تھا اس میں سے موقع بھی کوئی سات آٹھ کنال ہی موجود ہے باقی سارے باقی سارے اکوپائیڈ ہے تو اس زمن میں ہم نے لوگوں کو یہ بتا دیا جا کے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس لاؤ اگر آپ کے پاس لیگل کوئی آہ ڈاڈر میں ڈاڈر ہے یا کچھ ہے اگر نہیں ہے تو ان کو ہم نے ہدایت دیا کہ آپ یہ سٹرکچر اپنے ریوو کروا دیں کیونکہ کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا سٹیٹ لینڈ پہ تو اس کے ساتھ ساتھ مارکٹ کا بھی ایک چکر کیا ہم نے لوگوں کو بولا کہ جو انہوں نے اپنے شٹر سے باہر کا ایریا کو کوئی کنسٹرکشن کر کے رکھا ہے تجاوز کی ہے اس میں ان کو بھی ہم نے آلیڈی نوٹس تو پہلے سر ہو چکے ہیں تو ایک بار فیزیکلی بھی جا کے سپارٹ پہ ان کو یہ انسٹرکشن دے دی رہی ہیں کہ آپ اپنی یہ جو باہر بنائے ہوئے ہیں ایکسٹر سٹرکچرز کنسٹرکشن کی ہوئی دکانوں کے بعد جو سامان جو ہیں وہ باہر لگا رہے ہیں شٹر کے بعد تو بتا دیئے ہیں ان کو وہ ہٹا دیں گے تو نا تو ہم نے تین چار دن کا ٹائم دیئے ہیں اس کے بعد ہم خود جو ہے دیمولیش درائیو جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں دنیا بر میں تقریباً ایک عرب انسان ہیڈ فونز کے استعمال اور بہت بلند آواز والے موسیقی کے پروگرام اس میں شرکت کے باعث سماعت سے محروم ہو سکتے ہیں عالمی ادارے سہر کی سربراہی میں ہونے والی ایک تحقیقی جائزے میں کہا گیا ہے کہ ہیڈ فونز کے استعمال اور بلند آواز میں موسیقی سننے سے متعلق سب سے زیادہ نوجوان کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے ویہ ایچو کی اس ریپورٹ میں حکومتی سطح پر ایسی ڈیوائسز بنانے والی کمپنیز کو سماعت کے تحفظ کے لیے اقدامات کا پابند بنانے کے لیے زور دیا گیا ہے تحقیق میں بارہ سے چونتیس برس عمر کے انیس ہزار افراد شریک ہوئے تھے اور اجازے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چوبیس فیصد نوجوان سمارٹ فونز کے ساتھ ہیڈ فونز کا استعمال کرنے کی ایسی آدات رکھتے ہیں جو ان کی قوعت سماعت کے لیے نقصان دے ہیں اس کے علاوہ 48 فیصد نوجوان تفریق کے لیے میوزک کنسرٹ یا نائٹ کلبز میں جاتے ہیں جہاں ہونے والے تیز شور شرابہ سماعت کو متاثر کر سکتا ہے حقائق کی بنیاد پر جائزہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق 66 لاکھ سے سوا عرب کے قریب جوان افراد کو قوت سماعت متاثر یا ختم ہونے جیسے خطرات لاکھ ہے مہارین کا کہہ رہا ہے کہ ہیڈ فون سے سننے کی قوت کو لاکھ خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے آواز کم رکھنی چاہیے اور انہیں مختصر وقت کے لیے استعمال کرنا چاہیے ان کا کہہ رہا ہے کہ بدقسمتی سے لوگ بہت تیز موسیقی پسند کرتے ہیں جس کے اثرات پوری عمر ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں اور ہیڈ فون استعمال کرنے والوں کو اپنے سمارٹ فون اس کی سٹنگ ایسی رکھنی چاہیے ایسے اپلیکیشن اس کا استعمال کرنا چاہیے جن میں ساؤن لیول کی نگرانی کی جا سکتی ہو ان کا کہنا ہے کہ جن مقامات پر بہت زیادہ شور ہو اس کے لیے نوائز ہیڈ فون اس کا استعمال کرنا چاہے جو معقول میں فیلے شور شرابے میں سے ہی آپ کے کانوں تک صرف موسیقی پہنچ جاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تیز آواز اور شور شرابے والے معقول میں رہنے یا ہیڈ فون اس کے مسلسل استعمال کی عادت کے اثرات پوری زندگی ہم پر رہتے ہیں اور ان کی شدت کا درست اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ کی عمر 65 برس سے زیادہ ہوگی ناظرین اسے کے ساتھی اردو خبر نامہ اختام فضیر ہوا چاہتا ہے اپنے مزوان گوہر کچھے